سمان الرحیم آج کی سب سے پیاری حدیث کے ساتھ پھر سے آپ کی بین حاضر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد موارک ہے جس نے ادائی کی نیت سے کرز لیا اور بغیر ادا کی مر گیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ادا کر دے گا یعنی کرز خواہ کو راضی کر دے گا اور جس نے ادا نہ کرنے کے ارادے سے کرز لیا وہ مر گیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ تو نے یہ گماہ کیا کہ میں اپنے بندے کو کسی دوسرے کے خق کو دوبانے کی وجہ سے نہیں پکڑوں گا پس اس کی تمام نیکییں اس سے لے لی جائیں گے اور دوسرے کو اس کی تمام نیکییں دے دی جائیں گے اور اگر اس کے پاس نیکی ناب ہوگی تو اس دوسرے کے سارے گناہ اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے کہ اگر آپ کسی سے کرز لیتے ہو لیکن دل میں یہ ارادہ ہے آپ کا کہ میں کچھ بھی ہو میں محنت کروں گا لیکن میں اس کا کرز واپس کر دوں گا اس میں آپ نہیں کر پاتے اور آپ کو نیت اچھی تھی اور آپ بیچ میں مر جاتے ہو خدا نخواستہ تو اللہ پاک خود ادا کریں گے الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کا کرز خود ادا کریں گے لیکن کوئی اس نیت سے لیتا ہے کہ آپ مجھے دے دے لیکن پھر میں دیکھتا ہوں اسے اور میں پھر دوں گا بھی نہیں پھر ایسے میں اللہ پاک بھی پکڑ لیتے ہیں اس انسان کو کیونکہ ہر کسی کی دور اللہ کے ہاتھ میں ہے ہم تو ایک میں کہتا ہوں ہماری ذات انسان کی ذات تو مچھلی سے بھی بدتر ہے ایک کٹ پتلیوں کی طرح ہے لیکن ایک بات یاد رکھئے وہ دین آنے والا ہے دیر نہیں اس دین میں جب سب کو مار دیا جائے گا سب کی جانوں کو کھینچ لیا دیا گا یقین مانے جنہیں ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کی تکلیف ایسی ہے جیسے کسی زندہ بکری کے جسم کے اوپر سے کھال کھینچ لینا اور اس سے بھی زیادہ اس کی تکلیف ہے تو آپ بھی اس چیز کو سمجھیں اور کبھی بھی کسی کے ساتھ نہ حق زیادتی نہ کریں آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے چاہ رہی ہوں بہت پیارا بہت نایاب ہے اتوار کے دین کا یہ وظیفہ ہے جو شخص اتوار کے دین یہ عمل کرے گا انشاءاللہ کامیاب اس عمل کو آپ کسی بھی جائز مقصد کے لیے کر سکتے ہیں کسی بھی پریشانی مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے کر سکتے ہیں عمل بہت مختصر ہے اس عمل کو کرنے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ دس سے پانچ منٹ سے دس منٹ لگیں گے لیکن اس کے فوائد بیشمار ہیں اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں ہر اتوار کو یہ عمل کریں خواتین ان دینوں میں یہ عمل نہ کریں کسی بھی اہم مقصد کے لیے حصول کے لیے رزق دولت کے لیے ملازمت کے لیے اور عبائے کے لیے دکان کے مطلب کے گھکوں کو بڑھانے کے لیے اس دین کے لیے اتوار کو یہ عمل کریں فجر کی نماز پڑھیں تین سو ساٹھ مرتبہ یا متین اوپڑھیں یا متین اوپڑھیں انشاءاللہ مقصد ہر مقصد کے حصول میں کامیابی ہوگی وہ کام کر ڈالیں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگا اگر آپ صبح کے پڑھ کے اتوار کو صرف اپنی دکان پر جا کے پھوک مارتے ہیں یا اپنے اس جگہ پر اپنے گھر میں پھوک مار دیتے ہیں دم کرتے ہیں تو الحمدللہ الحمدللہ اس گھر میرے اس کی برکت ہمیشہ قائم دائم رہتی ہے اور بہت بیارا وظیفہ ہے اس بہن کو اجازت سے اگر کوئی بات پسند نہیں آتی تو معافی چاہتی ہوں میں خود گناہوں کا غطلہ ہوں مجھے خود نہیں پتا میرے خود کے گناہ کتنے ہیں بس آپ لوگوں کی اتنی سی دعا چاہیے کہ میرے حق میں تھوڑی سی دعا کیا گریں کہ شاید مجھے آپ کی کہ کسی